انسان انسان ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے قادت ہے زیادہ پریشرائز بھی کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کل ترہ ترہ کی خبریں ترہ ترہ کی باتیں اور اللہ حضرت جلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے ہر بات کو بغیر تحقیق اڑا دیتے ہیں آگے شیر کر دیتے ہیں آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنی برات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے اس اعتبار سے دیکھئے اس حقوق قوم کس جرم میں مبتلا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور حراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں حالانکہ صحت مند جو ہے وہ خوت ہو جاتے ہیں بیمار کتنے کتنے سال زندہ رہتے ہیں کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے اگر احتیاطیں ہی کام کرتی اللہ ان کو جزائے خیر دے ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو کمام کے تمام میرز کا احتمام کرتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے ہیں اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے اس پہ یقین کریں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا پڑے اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کسرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کسرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود پھیجئے تو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکر نہیں ہوگا کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی اس لیے تو اللہ حضور جلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اس لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم قصت سے درود پڑھو گے اِذَنْ تُقْفَهَمَّكْ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكْ تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے غموں کو اللہ حضور جلال خود دور فرما دیں گے